آواز آج میں نے سنی سلیخہ چندرہ جی کی آواز میں نے سنی جس طرح سے انہوں نے پروگرام کو کنڈٹ کیا اور جس طرح سے بھاشا کا استعمال کیا اور جس طرح سے سارگربھت باتیں کیا دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں ملتے ہیں لیکن اس کا کوئی ارث نہیں نکلتا لیکن انہوں نے جس طرح سے پروگرام پرتد کیا ہر شبد ایسا لگا جیسے ارث بتا رہا ہو کس میں کس اس واقعی کا مطلب نکل رہا ہو شوطاوں کو باندھ کر رکھنا اتنی دیر تک یہ کام بہت مشکل ہے ہم نہیں کر پاتے کئی دفے لیکن یہ کر پائیں مجھے اچھا لگا اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ ہندی ہو یا انگری جی دونوں پر اس کا تباہنے بہت اچھا تھا اور سب سے بڑی بات خوشی خوشی میں نے دیکھا ڈیڑھ گھنٹے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کھڑی رہی اور سارا پروگرام دیکھا کنڈکٹ کیا اور سارا پروگرام میں کیا کیا خاص باتیں تھی اس کا بھی انہوں نے بڑھنن کیا یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگے دیکھیں اتنی پرتیبہ ایک جگہ ہے اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تو مجھے بڑا آشری بھی ہوا اور آشری میں تو کہوں گا سکھد آشری ہوا کہ اس طرح لڑکیاں دیکھیں آج کل لڑکیاں بیسی نہیں ہیں جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں میں باہر ان کو تھوڑی ہکارت کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے آج کل لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں پورشوں کو پیشے چھوڑ رہی ہیں میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ کامنٹی نہیں کرتی ہیں تو شاید ہمیں بھی پیشے چھوڑ رہی ہیں ہمیں بھی پیشے چھوڑ رہی ہیں شاید ہمیں بھی پیشے چھوڑ رہی ہیں